دیکھئے نا سمجھ راہول گاندی جی نے پھر سے ایک بار بہت ہی آشبد بولے ہیں بہت ہی گندے شبد بولے ہیں انٹائر ہندو کمیونٹی کے لیے ان کے دورہ یہ کہنا کہ جو لوگ آج اپنے آپ کو ہندو بتاتے ہیں وہ نفرت فیلا رہے ہیں وہ وائلنس کر رہے ہیں وہ جھوڑ بول رہے ہیں اور پھر موڈی جی کے پرتیعہ بھی کہنا کہ وہ ہندو ہی نہیں ہیں ہمیشہ ہندو ہی نہیں ہیں یہ بتاتا ہے کہ پہلی بات راہول گاندی جی کو دھرم کا گیان نہیں ہے کیونکہ ان کو اپنے خود کے دھرم کی ابھی تک بھی جان کر رہی ان کی ماتا جی کی طرف سے نہیں بتایا جیسا کہ وہ خود کس دھرم سے ہیں نہ تو سناتن ہندو دھرم سے ہیں نہ ہی انہوں نے ابھی عیسائی دھرم کو اپنایا ہے نہ ہی انہوں نے کبھی مسلم دھرم اپنا ان کو خود کو نہیں پتا ان کا دھرم کیا ہے اور ایسے میں سبھی ہندووں کا اپمان کرنا یہ کہہ کر کہ وہ وائلنٹ ہیں وہ نفرت فلاتے ہیں اور وہ جھوٹ بولتے ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ بہت ہی نندن یوگ ہے میں اس کی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں اور میں جرور کہنا چاہتا ہوں راہول گاندی جی سے بھی اور سونیا گاندی جی سے بھی خاص طور پر آپ کو بھی اور راہول گاندی کو بھی معافی مانگنی چاہیے جو انہوں نے پورے ہندو دھرم کے پرتی اس طرح کی اپشبت بولے ہیں دیکھیں اگریشن تو وہ تھا جب قتلیام کرایا جا رہا تھا چاہیے 1984 کے سکھ قتلیام ہوں یا اندرہ گاندی دوارا سکھوں کو پنجاب میں کچلنے کی بات ہو چاہے سری دروار صاحب کے اوپر ایک سکھ دھرم کے آستہ کے کندر کے اوپر تو اوپر ٹینکوں سے حملہ کرنے کی بات ہو یہ اگریشن تھا اور وہ اگریشن تھا جب دیش کے اندر لوگوں کو نپنسک بنایا جا رہا تھا ان کی جبرن نصبندی کی جاری تھی ان کو جبرن گاڑیوں میں سے نکال نکال کے ان کے اوپریشن کیے جارے تھے اس کو اگریشن کہتے ہیں اور راہول گاندی اگر اگریشن نہیں سمجھتے تو میرا قصور نہیں ہے پر میں کہنا چاہتا ہوں کہ سویدھان کو اگر تار تار کسی نے کیا ہے تو وہ اندرہ گاندی اور راجیب گاندی نے کیا ہے اور جس کانگریس نے ہمیشہ سویدھان کو تار تار کیا اور سویدھان بنانے والے ڈاکٹر مبیٹکر صاحب کا ویروت کرتے ہیں ان کو چنام میں ہرانے کا کام بھی اگر کسی نے کیا ہے تو وہ بھی کانگریس پارٹی نے اور گاندی پڑیوار نے دیکھئے آج جو کھڑگے جی نے دو کام کیے وہ بہت نندہ پورن ہے ایک انہوں نے ہمارے اپر راشتر پتی جی سواپتی کے پرتی یہ کہا کہ ساڑھے تین سال بچے ہیں اب تو آپ کم سے کم بینا پکشپاد کے مانداری سے کام کریے مطلب باقی کا سما انہوں نے بھائی ماننی سے اور پکشپاد کے ساتھ کیا جو کہ بہت ہی نندنی یوگ ہے اور دوسری بات انہوں نے اٹیک کرتے ہوئے کہا کہ یہ رسس نے ایجوکیشن انسٹیٹویشنز کو ہائی جیک کر رکھا ہے یہ گلت ہے ہمارے بھارت کے ایک سانسکریٹی ہے ایجوکیشن ایک الگ ریفارم کے تیہ دیش کے اندر ہوتا ہے اور اس کا کسی بھی طریقے سے کسی بھی آرگنیزیشن کا نام لے کے اس کے اوپر مڑنے کی کوشش کرنا گلت ہے میں مانتا ہوں کہ پچھلے دس سالوں میں جو ایجوکیشن میں ریفارمز آئیں ہیں وہ دیش کے بھرائی کے لیے ہیں اور اس طرح سے رسس کو انسٹیگیٹ کرنا اس طرح سے رسس کو اس کا انوالمنٹ دکھانا یہ بہت ہی درباگیا پورم ہے میں اس کی بھی کڑے شبدوں میں نندہ کرتا ہوں دیکھئے نید کرانے نید کے پیپر لیگ کرنے کے لیے بھی سی بی آئی کو انکواری دی گئی اور سی بی آئی اس کی جانچ کر رہی ہے سی بی آئی نے ان لوگوں کو پکڑنا بھی شروع کر دیا میں راہول گاندی جی سے جرور یاد کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ کی راجستان میں سرکار تھی تو آپ کے منتری ہی پیپر لیگ کر رہے تھے ان کے گھروں سے پیپروں کے بندل مل رہے تھے اور کروڑوں رپیہ وہ لے رہے تھے لیکن آپ نے تب چپی سادھی رکھی اور اب جب بلکل میں مانتا ہوں دیش کی گرہ منتری جی کو ہم سب بدھائی دیتے ہیں یہ انڈین کرمنل لاؤ سسٹم آیا ہے ہم ابھی تک جو لاؤ سسٹم تھا وہ ہمارے پاس ودیشی برچس کا دیا ہوا لاؤ سسٹم تھا جو پینل کورٹ تھے وہ سارے کے سارے ان کے دوارہ بنائے گئے تھے اور بہت ساروں کو ڈراؤپ کیا گیا ہے اور بہت ساروں کو نیا ری انٹریڈیوز کیا گیا ہے اس سے جہاں کرمنل کو سجا ملنے میں کوٹوں کو تیجی میں کام کریں گی وہیں جو وکٹمز ہیں ان کو انصاف مل سکے اس لیے ایسے قنون کو بدل کیا گیا ہے میں بدھائی دیتا ہوں ہمارے پاس آج اپنا قنون بھی ہے اور ایک ایسا قنون ہے جس کے چلتے کوئی کرمنل بچنا پائے اور ان کو جلدی سے جلدہ سلجا بھی مل پائے یہ تجمل حق جو جی سی بی کے نام سے مشہور ہے یہ کچھ چھوٹا کرمنل نہیں ہے یہ اس قدر کا ٹی ایم سی کا ایک بہت بڑا گرگاہ ہے جیسے شیخ پہلے تھا جس نے عورتوں کے ساتھ بدسلوکی کی تھی یہ اس سے بڑی مثال ہے اور اس کی اتنی دہشت ہے کہ وہاں کے ایس پی کہہ رہے ہیں کہ اگر اس کو پولیس ٹیشن میں رکھتے تو پولیس ٹیشن پر حملہ ہو سکتا تھا جو کل کیا گیا تالیبانی سٹائل میں کانگرو کوٹ لگائی گئی یہ کانگرو کوٹ جو لگائی گئی ہیں یہ ہمارے دیش کو تالیبان اور خاص طور پر بیسٹ بینگول کو بینگول کو بینگول دیش کی ترج پر لانے کا کام کیا جا رہا ہے تالیبانی بنایا جا رہا ہے ہمارا کبھی بھی بینگول ایسا نہیں تھا جیسے اس کو دکھایا جا رہا ہے اور تالیبان کیا کانون وہاں پر لاغو کیا جا رہا ہے اور ممتہ جی چپ کیوں ہیں آج پورا دیش ان سے یہ سوال پوچھ رہا ہے دیکھئے اروند کیجریوال جی ایسا روج کرتے ہیں پہلے کوٹ میں جاتے ہیں صرف بہانہ دکھانے کے لیے دیکھئے میں کوٹ میں جا رہا ہوں کیونکہ مرسد بینصافی و پھر کیس واپس لے لیتے ہیں ہر کوٹ سے ان کو اب تک جھاڑ پڑی ہے ہر جگہ سے ان کو ناموشی ہوئی ہے کیونکہ انہوں نے شراب گھٹا لے کے اندر سیدھی ان کی انوالمنٹ ہے اور ان کے ساتھی بھی منیش سو سودیا اسی جیل میں تہاڑ جیل میں ان کے ساتھ ہیں جو لگ بگ سوا سال سے جیل میں ہیں پختہ ثبوت ہونے کے کارن نہ ہی منیش سو سودیا جی باہر آ پائیں گے اور نہ ہی اروند کیج ریوال جی اس کیش میں اروند کیج ریوال جی کو سجا بھی ہوگی اور اروند کیج ریوال جی کو اور ان کے ساتھیوں کو اس کا کھمیاجہ بکنا پڑے گا جو دلی کے لوگوں کو انہیں نشہ پروسہ تھا اور اس میں کروڑ روپیہ بنایا موسیقی